ہیلو فرینڈز گوڈ مارنگ کیسے ہیں آپ سب لوگ اچھے ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں تو آج مارنگ سے سٹارٹ ہو رہی ہے ولوگ کی تو آج کا میرا دن بہت بیزی جانے والا ہے جیسا کہ آپ نے میرے کل کے ولوگ میں دیکھا ہوگا کہ باہر کٹنگ چل رہی ہے ان پیلرز کی تو وہ کل آدھا کام چھوڑ کے گئے ہیں اور اب آئے ہیں وہ کام کرنے کے لئے تو دیکھتے ہیں اب انہیں کتنا کام ٹائم لگے گا اس کام کو کرنے کے لئے تو یہ میں نے دیوانوں کے اندر یہ سارے جو آرگنائزرز وغیرہ تھے وہ سب ڈال دیئے ہیں اور یہ اس علماری میں بھی بہت زیادہ تباڑ پھیلا ہوا تھا تو وہ علماری بھی میں نے ساپ کر دی جو یہ برطن ایکسٹرا بچے ہوئے تھے وہ میں بند رکھتی ہوں کیونکہ کیجن میں جتنے زیادہ برطن ہوتے ہیں پھر اتنے سارے یوز ہوتے ہیں تو اس لئے میں نے یہ سارے ایک دیوان کا ایک کورنر انہیں چیزوں کے لئے بنا کے رکھا ہوا ہے تو بس یہ دیوان میرا اورگنائز ہو چکا ہے اور جب اورگنائز ہو گیا تھا میرا دیوان ہے تو اس ٹائپ کے جو پرانے بیٹ سٹیٹس ہوتے ہیں تو ان کو یوز کرتی ہوں میں تاکہ ان پر دھول وغیرہ نہ لگی تو اس طریقے سے کور کر دیا میں نے تو جب بھی میں نے بیٹ سٹ بچھاتی ہوں کورٹن والی خاص گھر تو میں یہ چاروں طرف سے گھانٹ لگا لیتی ہوں ان میں نوڈ بنا لیتی ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ بیٹ سٹ فسلتی نہیں ہے اور یہ چار پانچ دن تک ویسی رہتی ہیں جیسے آپ نے بچھائی رہتی ہے تو یہ ایسی ملیں گے آپ کو تین چار دن تک تو اس علمارے میں بھی جوتے چپل وغیرہ سارے بھر رکھے ہیں ہم لوگوں نے تو اس کے لئے میں نے سوز ریک مگایا ہے آج اکل میں شاید آ جائے گا کیونکہ بہار بھی بہت سارے جوتے چپل ہو رہے ہیں ان میں بھی دھول مٹی لگ رہی ہیں تو کل کے ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا شاید تو یہ دیکھیں بہار یہ لے بر آ چکے ہیں کام کر رہے ہیں یہاں پہ تو انکل بتا رہے ہیں انہیں کی ایسے ایسے طریقے سے کرو ویسے تو انہوں نے کل تو کٹنگ کر رکھی تھی لیکن اس کو نکالنے میں بھی بہت ٹائم لگا کیونکہ بڑے بڑے جال ہے نا یہ تو یہ جو لیور آئے تھے نا دو یہ ان کو نا الگ الگ کر کے ان سریاؤں کا الگ الگ کر کے کاٹ رہے تھے تو اس میں بہت ٹائم لگ رہا تھا تو میں اور انکل یہ بول رہے تھے کہ تم اس کو دو پیس میں لے جاؤ کر کے ایسے تو بہت ٹائم لگے گا صبح سے سام ہو جائے گی تو وہ بول رہے تھے کہ ہم نہ بلیڈ لے کے بھی نہیں آ رکھیں یہاں پہ اور یہاں پہ بچھانے کی بھی جگہ نہیں ہے اس لئے تو جب تک کام چل رہا ہے تب تک میں تھچونی بنا دیتی ہوں لنچ کی تیاری تو تھچونی بنانے کے لئے میں نے مولی کو کوٹ کے رکھ دیا ہے اور یہ تیل گرم ہو گیا ہے تیل میں میں نے ڈال دیا ہے جیرہ ادرک لیسون کا پیسٹ یہ براؤن ہو گیا ہے اب میں نے اس میں ڈال دیا ہے پیاج پیاج کو براؤن ہونے تک بھونیں گے پیاج بھون گیا ہے اب میں نے اس میں اٹ گیا ہے ٹاماتر اب میں اس میں نورمال مسالے ڈالوں گے ہلدی پاورڈر، مرچ پاورڈر، نمک اور اردنیا پاورڈر اب ہلکا سا پانی اٹ کر کے میں ان مسالوں کو پکا لوں گی تو دیکھیں مسالے بھی بھون گئے ہیں اب میں اس میں ڈالوں گے مولی جو میں نے کوٹ کے رکھے ہوئی تھی تو مولی کو نہ چلانا نہیں ہے آپ نے پہلے پانی ڈال دینا ہے کیونکہ اگر آپ بھون ہوگے مولی کو تو کڑوی ہو جائے گی تو پانی ڈال کے بھوننا ہے آپ نے تو اب یہ ڈھککن لگا دیا ہے مولی کا پکنے کے لئے رکھ دی ہے ادھر دوسرے طرف میں میتھی کی سبجی بنا رہے ہوں تو پین گرم ہو گیا ہے اس میں میں نے ڈال دیا ہے جیرہ یہ آلو ڈال دیا ہے تھوڑے ہلکے گورڈن براؤن کرنے ہیں یہ آلو تو آلو گورڈن براؤن ہو گئے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پیاج پیاج جب گورڈن براؤن ہو جائے گا تب ہم اس میں مسالے ایڈ کریں گے اور ٹاماتر ایڈ کریں گے اب ہلکا سا پانے ڈال دیا میں نے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں میتھی میتھی دیکھیں میں دو ہفتے پہلے کی میتھی ہے ابھی تک بھی اتن ہی فریش ہے جتنی میں اوزن لے کے آئی تھی فریش میں آپ اگر چیزوں کو اچھے سے رکھو گے نا تو زیادہ دن تک چل جاتی ہیں یہ میں نے دیکھا ہے تو یہ ڈھکن لگ گیا ہے تو چلو میں بھار دکھاتی ہوں آپ کو تو یہ دیکھو بیچو بیچو انہوں نے یہ جال کار دیا ہے تو یہ لے کے جانے ہیں یہاں کا بھار دیکھو آپ کتنا پھیلا دیا ہے انہوں نے جو مکان بنانے والے لیبرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ دکت نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ ساپ کر کے بھی چلے جاتے ہیں اب یہ لیبر بھار سے جو بلائے جاتے ہیں جاتے ہیں ایکسٹرا کام کرنے کے لئے وہ کبھی ساپ کر کے نہیں جائیں گے ہم نے بولا بھی تا ان کو کی ساپ کر تو میتھی آلو تو پک گئے ہیں پر میں اس میں تھوڑا سا اور پانی ایٹ کر رہی ہوں کیونکہ پھر میتھی نا اچھے سے گل جاتی ہے اور آلو کے ساتھ مکس ہو جاتی ہے اب مولی بھی دیکھ لیتے ہیں پکی ہے کی نہیں پکی ہے شاید ابھی پکی نہیں ہے یہ ٹھیک سے تو تھوڑا پانی ایٹ کر رہی ہوں اس میں تاکہ اور پک جائیں اور دھککن لگا دیتی ہوں تو پانس سے دس منٹ بار دیکھا میں نے تو پک گئی ہے یہ کلر کتنا چھایا ہے تو پانی ایٹ کر دیا ہے میں نے اب تو یہ میں تھوڑا سا بیسن ڈال رہی ہوں اور تھوڑا سا دہی ڈال رہی ہوں بلکل آپشنل ہے یہ چیزیں آپ چاہے تو ڈال دو آپ نہیں چاہتے ہو تو مت ڈالو لیکن میں ڈال رہی ہوں کیونکہ مولی نے میری تھوڑی پورانی تھی تو مطلب ہوتا ہے نا وہ جیسے ہارڈ جیسی تھی وہ مولی تو الگ الگ جیسے ہو رہی تھی تو میں نے اس وجہ سے پھر اس میں دہی اور بیسن کا گھول بنایا اور تب ڈال دیا تو بیسن دہی کا گھول ڈالنے کے بعد ہم اسے پکنے کے لئے رکھ دیں گے اور پکانا اپنے اچھے طریقے سے ہے لو فلیم میں نہیں تو بیسن کا جو کچھا پن رہتا ہے نا وہ فٹ جاتا نہیں ہے تو اس لئے آپ تھوڑا پانی اور ایڈ کر لینا اس میں اور اچھے سے پکانے کے لئے رکھ دینا آدھے گھنٹے تک سیماج پہ تو چلیے جب تک یہ بنتی ہے تب تک بہار کے حال دیکھ لیتے ہیں کیا ہے کچھ بہار کام کرنے کے لئے ہوگا تو تو انکل آئے ہیں نیچے سے جو جو یہ موٹا موٹا سا سیمنٹ کے جو ڈالے بنے ہوئے تھے نا تو ان کو اٹھا رہے ہیں انکل تو یہ میں پہلے جھاڑو لگا دیتی ہوں پورا کیونکہ اتنی مٹی پھر پانی سے دھونی بہت مشکل ہے مطلب مٹی بھی نہیں ہے یہ سیمنٹ اور رہی تھے تو پہلے میں نے جھاڑو لگا دیا پھر پانی سے دھونگی ابھی اس منٹ کو لگانے کے لئے بھی جگہ دیکھنی پڑے گی جہاں پہ اسے سپورٹ ملے تو شام کو دیکھتے ہیں جب ہم یہ آئیں گے تب دیکھیں گے کہ کہاں پہ لگائیں گے اس کو تو بس ادھر دیکھیں سیچونی بند کے ریڈی ہے اس میں میں نے ہرا دھنیا ڈال دیا ہے اور کلر بھی بہت اچھا ہے سیچونی کا تو یہ بند کے ریڈی ہے چامل بھی میں نے رکھ دیا ہے کیونکہ بھار پھر تین چار گھنٹے لگیں گے سفائی کننے میں تو میں نے سوچا پہلے رکھ دیتی ہوں پھر کھانا بنا رہے تو ٹینشن فری رہتا ہے انسان تو یہ واس پیشن میں نے ڈالا ہے ڈوری سکھانے والی تو یہ ڈوری دھوکے رکھ دیتی ہوں پھر کبھی نہ کبھی کام آ ہی جاتی ہیں کبھی کہیں کچھ کپڑے وپڑے سکھانے کے لئے تو یہ ڈوریاں دھوکے رکھ لیے میں نے تو اوپر سیڑیوں سے لگانا پڑے گا پوچا تو چلو چلتی ہوں پہلے وہیں سے لے کے آتی ہوں پھر یہ نیچے کا بعد میں کروں گے ساف تو اوپر سیڑیوں سے پورا ساف کر دیا ہے میں نے پھر آگے جیدر برامدہ ہے نا ادھر کی طرف بھی یہ سارے پیٹ جا رہے تھے تو اس وجہ سے پھر مجھے ادھر بھی ساف کرنا پڑا تو وہاں بھی کر لیا ہے میں نے ساف موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی تو یہ گاڑی کا میٹ بھی میں نے کب سے دھوکے رکھا ہوا ہے مطلب 15-20 دن پہلے دھو دیئے تھے یہ تو لگائیں گاڑے میں اب دوبارہ سے ان پہ محنت کنی پڑ رہی ہیں دوبارہ سے دھونے پڑ رہے ہیں موسیقی تو انہوں نے سیڑھی نکالی وہاں پہ سے اور ایسے فیک دیا تو یہاں تک دیکھو کتنی سیمنٹ ہو رکھی ہے تو چلو پہلے اس کو ساف کرتی ہوں پھر ملتی ہوں آپ کو تو باہر کا کام کر لیا ہے میں نے اب میں آگئی ہوں اندر اندر کا جھاڑو پوچا کر دیتی ہوں پہلے پھر اب کیا ہے میں ایک بار صبح نہ آگئی تھی تو پھر سے کپڑے سارے گیلے ہو چکے ہیں تو اب دوبارہ سے نہ آتی ہوں پانی لگا دیا ہے میں نے تو چلو ملتی ہوں پھر آپ کو تھوڑی در میں تو نہا کے آگئی ہوں کپڑے دھو دیئے ہیں ڈال بھی دیئے ہیں جھت میں تو یہ میرا لنچ بھی ریڈی ہے تو لنچ کرنے کا ٹائم دیکھو آپ میرا کی کیا ٹائم ہو رہا ہے تو بس یہی تک تا میرا آج کا ولوگ آپ کو پسند آیا ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب جرور کی